جو اللہ کے نزدیک اللہ کی رضا کا سبب بننے والے نا وہ پانچ وقت کی نماز ہے جس سے ہمارا جوان طبقہ بہت زیادہ دور ہے اور بزرگ طبقہ بھی بہت زیادہ دور ہے اللہ کلیل ہاں ہمارے علاقے کے اندر دیکھ لیں کتنے بزرگ ہیں اردگر گھروں کے اندر کتنے ایسے بزرگ ہیں جو پانچ وقت خود نمازی ہیں اپنی اولاد کو صبح شام نماز کا کہتے ہیں اور اولاد ان کے کہنے پر پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے بلکل ہی نہیں ہے مقدر والے ہیں وہ لوگ وہ بزرگ جو گھروں میں ہیں اور اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں نماز ہی مومن اور کافر کے درمیان ایک فرق ہے یاد رکھیں اجو یہاں پہ ہمارے ہاں علاقے میں بلکہ ایک ظاہر تو ہمارا بلکل ہی محسوس نہیں تھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے آج کی کسی جوان کو بزرگ کو بچے کو سامنے لائے جائے اس کے ساتھ غیر مسلم ایک مسلم ہو ایک غیر مسلم ہو ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا جائے بڑے اکل مند آدمی بڑا ذہین ترین جو پنچہت میں فیصلے کرتا ہو یا وقت کا جج ہو اس سے یا کوئی وقت کا عالم ہو اس سے کہیں کہ بھئی تحقیق کرو بتاؤ ان میں سے مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے خدا کی عزت کی قسم پتہ نہیں چلے گا ظاہری کردار تو ہمارا اسلام سے اس قدر دور چلا گیا اور میں نماز تھی جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی تھی اس سے بھی ہم بالکل دور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بڑھنے والے انسان جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے اس کے لئے تین خوشییں خاص طور پر ہیں وہ کون کون سی فرمایا کہ جو نمازی آدمی ہے مرے گا قبر میں جاتے ہی نماز قبر میں نور بن گیا جائے گی اس کی قبر نور سے بھر جائے گی روشن ہو جائے گی اس کی قبر اور اسی طرح میزان پر بھی اس کے جو نیکیاں ہوں گی نہ ان کا پڑھڑا نیکیوں کا بھار ہی ہو جائے گا نماز کی وجہ سے اور معاشر کی دن قیامت کی دن پروردگار اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا ہم نماز بھی نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوات ہی نہیں کرتے دین کے طرف متوجہ ہی نہیں ہے ہمارا اسٹیل ہمارا انترض انداز ہماری زندگی کا سارا محول بالکل یہود و نصارہ والا ہے اور یہ حقیقت ہے ہم دین سے کوسو دور چلے گئے دین کی لگن دین کی چاہت دین کی محبت ہمارے اندر زوگ بالکل ختم ہو چکا ہے ایک وقت تھا ایک دور تھا وہ صحابہ اکرام جن کو پروردگار کے محبوس و سلم نے دنیا میں جنت کی خوش خبریاں سنا دی دینا انہیں علم بھی تھا کہ ہمارے لیے جنت ہے وہ اس قدر روتے تھے اللہ کے خوف میں گڑ گڑا کے جہنم کے خوف میں اور جنت کا عجیب زوگ تھا ان کے اندر شوق تھا کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تنکہ اٹھاتے چھوٹا سا اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کے دیکھتے اور کہتے ہیں کاش کہ میں یہ تنکہ ہوتا مجھ سے محشر کی دن قیامت کی دن میری زندگی کے بارے پوچھا نہ جاتا آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کا اتنا خوف رکھتا ہوں کہ پروردگار اعلان کر دے کہ اے میری مخلوق اے میرے بندوں صرف ایک آدمی ہے اس کو میں جہنم میں پھینک دوں گا باقی ساری مخلوق کو جنت عطا کر دوں گا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اتنا ڈرتا ہوں اللہ کے خوف اتنا ہے میرے دل میں میں سمجھوں گا شاید کہ جو ایک جہنم میں جانے والا ہے وہ میں ہی نہ ہوں حضرت عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا کہ جنت کی مجھے سیر کرائی گئی میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا خوبصورت تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا اس کے اندر میں جاؤں میں نے اندر جھانکے دیکھا جنت کی خوبصورت دہور اس محل کے اندر وضو کر رہی تھی بڑا ہی خوبصورت محل تھا میرا دل چاہ رہا تھا میں اندر داخل ہو جاؤں پھر میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق کا یہ محل جنت کے لئے یہ بات حضرت عمر فاروق کی بھی سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اندر داخل نہ ہوا اس لئے کہ مجھے عمر سے ہایا آگئی عمر کا یہ محل ہے اسی وقت حضرت عمر فاروق گڑ گڑا کہ ایسا روئے فیدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے یا رسول اللہ کیا عمر کبھی یہ سوچے گا کہ یا رسول اللہ آپ میرے محل میں داخل ہو جائے ہیں عمر بھی کبھی سوچنے والا ہے نہیں یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے خوش خبریاں دے دی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں اگر پروردگار کہہ دے کہ میں ایک انسان ایسا ہے جسے جہنم میں پھینک دوں گا باقی ساری خلقت کو جنت اتا کروں گا وہ عمر فاروق جنہیں دنیا میں اللہ کے محبوب نے جنت کی خوش خبریاں سنا دی جنت کے محلات بتا دی وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا خوف رکھتا ہوں میں سمتا ہوں شاید کہ وہ جہنم میں جانے والا میں عمر ہی نہ ہو جا ہمارا انداز زندگی کیسا ہے ہم کیسے جی رہے ہیں ہمارا حسن اخلاق کیسا ہے ہم کتنی حد تک نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے اندر کتنا ذوق ہوتا ہے کتنا شوق ہوتا ہے کتنا اللہ کی رضا ہوتی ہے کتنا چاہت ہوتی ہے ہمارا قریبی ہمسائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا ہے ہم ماں باپ کی کس قدر عزت کرتے ہیں ہمارا دوستوں کے ساتھ کیسا محبت بھرا انداز کیسی انداز زندگی ہے مرا کبھی بھی ہمیں رونا نہ آیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ان قریب ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد پھر ہم سے پوچھے جائے گا کیا جواب دیں گے تو سب سے پہلا بہترین عمل پانچ وقت کی نماز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے اسی طرح دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلا بہترین جو اللہ کی نزدیک عمل ہے وہ کیا ہے نماز عرض کیا دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ قینات کے اندر انسان کی جتنی بھی رشتے ہیں جتنا بھی رشتے ہیں دوستوں کے ہیں چاچو مامو ہے وہ عورتوں کے ساتھ جتنا ماں ہے بہن ہے بیوی ہے یعنی جتنا بھی رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حق دار جو رشتے ہیں وہ ماں باپ کا رشتہ ہے آج کتنی ماں ہیں جو اپنی اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے پریشان آل ہیں ہمارے اندر کتنی ایسے جوان ہیں یا بزرگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں بلکل نہیں ہے اللہ کے محوو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسکراتے ہوئے محبت بری انداز میں ایک مرتبہ ماں کے چہرے کا دیدار کرتا ہے پروردگار اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے ہم نے تو کبھی محبت بری انداز میں مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا ہی نہیں ہوگا تقریبا ہوں گے اچھے بھی ہوں گے سب ایک طرح کے نہیں اچھے بھی کئی ہوں گے جو بہت زیادہ ماں باپ اس کو عزت دیتے ہیں پیار دے ہیں ہم یار کبھی یہی سوچ لیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے نہ ہمیں بولنا آتا تھا نہ چلنا آتا تھا نہ پکڑنا آتا تھا نہ سننا آتا تھا صحیح مانے نہ سمجھنا آتا تھا نہ اکل شعور تھا کچھ بھی نہ تھا مجھے چلنا بھی میرے ماں باپ نے سکھایا مجھے بولنا بھی میرے ماں باپ نے سکھایا میری پرورش بھی میرے ماں باپ وہ غریب تھے وہ بیمار تھے وہ پریشان تھے کچھ بھی میرا تھوڑا سا دکھتا تھوڑی سی پریشان تھی میں رویا ہر حالت میں انہوں نے میرے غم کو میری پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی میرے ماں باپ کا پیار محبت میرے ساتھ اس قدر پھر وقت آیا میں میری زبان تیز سرار ہوتی گئی ماں باپ کی پرورش کے نتیجے میں میں کڑیل جوان ہوتا گیا وقت آیا کہ میں بالکل جوان ہو گیا وہ میرے ماں باپ جو جوان تھے میری پرورش کرتے 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 بڑھے ہو گئے ہڑیاں کمزور ہو گئی لاتھی کے آسرے پر چلنے لگ گئے اب میں کڑیل جوان میرے جوانی کے کیا کہنے اب وقت آیا وہی ماں باپ مجھے بولائیں میرے پاس وقت ہی نہیں میں دوستوں کے ساتھ اتنا مصروف ہوں وہ ماں باپ انتظار میں کب ہمارا جوان بیٹا آئے گا ہمارے دکھ سکھ ہم سے سنے گا ہماری پریشانیاں سنے گا ہمیں پیار دے گا ہمارے ساتھ محبت بری باتیں کرے گا یہ بات ماں باپ صرف سوچتے ہی رہ رہے کے وہ بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل اللہ کے نزید ماں باپ کو پیار دین آئے قیامت کے دن تمام لوگ درجات کے مطابق وقت وقت پر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے انبیاء پھر صحابہ پھر تابین تابین میں سے ایک ایسے تابی ہیں جن کا نام حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنت کی طرف جانے لگیں گے اور یہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ ماں کو بہت پیار دیتے تھے ہر وقت ماں کے آڈر کے پابند ہر وقت منتظر کہ کب میری ماں کیا حکم دیتی ہے بلکہ حکم دینے سے پہلے اپنی ماں کی ساری ضروریات پوری کر دینی اور ہر وقت ماں کی خدمت میں ماں کی محبت میں مگن رہتے تھے حضرت اویسے کرنی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور پایا کافی زمانہ پایا یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی علیہ ویڑی نہیں بلکہ یہ بہت پہلے کے تھے کرن کے علاقے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا پر اللہ کے محوصہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی جب باری آئے گی نا تو آواز آئے گی کہ اویس کرنی کو جنت سے باہر ہی روک دیا جائے حضرت اویس کرنی رک جائیں گے بڑے پریشان اداس اے پروردگار مجھ سے کونسی ایسی خطا ہو گئی سارے تو جنت میں جا رہے ہیں مجھے روک دیا گیا اس کی وجہ کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آ رہا پروردگار سے آواز آئے گی اے میرے بندے اے اویس اصل مسئلہ یہ ہے تو نے اپنی ماں کو اتنا پیار دیا تھا ماں کے ساتھ اتنا بھلائی کی تھی اتنا حسنی اخلاق تھا تیرا کہ تیرا رب تجھ پر اس قدر راضی ہوا کہ دیکھ میرے محبوب کی امت کے لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں اے اویس تیرا رب تجھے یہ عزت دیتا ہے کہ تُو میرے محبوب کے ان کروڑوں جہنمیوں کی شفاعت کر ماں کی بھلائی کی وجہ سے تیرا رب تیری شفاعت کے وجہ سے کروڑا جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر کے جنت میں آلہ مقام عطا فرما دے گا یہ ہے ماں کے ساتھ پیار کرنے کا صلح انسان خود تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا ماں کے ساتھ پیار کرنے والا پر پروردگار اسے یہ بھی عزت عطا کرے گا کہ اس کی شفاعت کے ذریعے کئی جہنمی جہنم سے ازاد ہوگے جنت میں چلے جائیں گے ہمارا عجیب اندازت ہے ماں کے ساتھ اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک خاتون آتی تھی زحیف العمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لئے دور تک جاتے اور انہیں لے کے آتے مسجد نبوی میں اپنی مبارک چادر اتار کے ان کے نیچے بچھا دیتے ان کے اوپر بیٹھ جاتی کافی وقت تک بات چیت کرنے کے بعد جب وہ خاتون کھانا کھلاتے تھے مختلف چیزیں کھجوریں جب وہ چلی جاتی تو صحابہ آ کے عرض کرتے فیدہ کا بی و امی یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے جس کے پرانے غد و غبار سے بھرے ہوئے پاؤں ہوتے ہیں اور اس کی حالت بیزار ہوتی ہے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے عجیب طرح کا پرانا لباس ہوتا ہے زیف العمر خاتون ہے آپ اپنی کملی اتار کے اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں وہ مٹی سے غد و غبار سے بھر جاتی ہے خاتون کون ہے اتنے عزت دی جاتی ہے ایسے یا رسول اللہ اللہ کے محوظ صلی اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یہ میری رضائی ماں دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سادیہ ہیں اس قدر اپنی رضائی ماں کو عزت اور پیار دیتے رہے اللہ کے محوظ صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ اپنی ماں کی یاد میں تے فرمایا صحابہ اگر میری ماں آج زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں پردے کے پیشے آواز دیتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میرے پیشے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے میرے جلیل القدر صحابہ ہوتے پردے کے پیشے میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ کے جواب دیتا ماں جی میں حاضر ہوں حکم فرمائے یہ امت کو سبق تھا یار آج کتنی ماں اداس ہیں آج کتنی ماں اولاد کے کرخت انداز سے پریشان حال ہیں کتنی ماں آج دکھی ہیں جب مارو تیہنا آسمانوں کے فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے اے پروردگار اس انسان کو زمین کے اندر غرق کر دے کہ جس کے سخت لہجے سے مارو رہی ہے ہمارے ہاں وہ چاہت نہیں رہی اگر اس وقت ہمارے ہاں کوئی ایسا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہے نا وہ کم بخت انسان ہے اور یہ سننے کے باوجود بھی اس نے جا کے ماں باپ سے معذرت نہ کی اور ان کی عزت نہ کی ان کے ساتھ صلح نہ کی تو پھر وہ بیکار انسان ہے دنیا آخرت میں وہ برباد ہے یاد رکھیں اگر کسی کا ماں باپ دنیا سے چلا گیا وہ اس کی عزت نہ کر سکا ایک صحابی نیا کے عرض کی یا رسول اللہ ٹائم بتانا ہے ٹائم زیادہ ہو جائے نہ مجھے بتانا ہے سب آبار ہوگے ایک صاحب نیا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض بھی تھے تو کیا کروں میں اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کر ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا ان کی روح تجھ پر راضی ہو جائیں گی قیامت کے دن تو نافرمانوں میں نہیں فرما برداروں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا اسی طرح حدیث مبارکہ فرمایا کہ ہر جمعہ والے دن جو میرا امتی اپنے ماں باپ کی یا اکیلی ماں فوت ہو گئی یا اکیلا باپ فوت ہو گیا ہر جمعہ کے دن صحیح سنت کے سطح ریویت ہے ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر میں جا کے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے جاتا ہے فرما قبر کے پر جانے کی وجہ سے ماں باپ کو تسکین ملتی ہے آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پروردگار اس بندے کو فرما بردار لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے گا تو لہذا اگر آج ہم ماں باپ کی عزت نہ کر سکے وہ چلے گئے جو زندہ ہیں وہ لوگ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں اے پروردگار میرے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ میرے پرنسروں پر ان سر پر قائم و دائم ہے ان کی عزت کر لیں آج ہم جنت دنیا میں کما سکتے ہیں اگر وہ چلے گئے تب بھی ایک آپشن باقی ہے وہ یہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور دعائے مغفرت جس طرح ہمارے عمران بھائی نے اسے حصولہ کیا اپنے والد محترم سال ایک سال ہوا ہے نا ایک سال آج سے ایک سال پہلے ان کے والد محترم ازدار فانی سے چلے گئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرانے کے لئے یہ پرگرام کیا گیا تو لہٰذا ماں باپ کے لئے دعائے استقفار کرنا اچھا دعائے استقفار کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے اور سب سے مقبول جو دعا ہے وہ کیا ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے جو چاہتے ہیں جن کے والدیں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز شروع کر دیں ان کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی وہ اس طرح کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بلکہ حدیث پاک کے لفاظ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مختصر آخری بات کرتا ہوں آپ وضو فرما رہے تھے اور مسکرائے اپنے خلافت کے دور میں یہ آواز ہلکی قدش شور کر رہا ہے تھوڑا حضرت عثمان غنی وضو کرتے کرتے مسکرائے تو پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں پوچھتیں پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرائے حضرت آپ خود ہی فرما دیں آپ کیوں مسکرائے وضو کرتے کرتے آپ نے فرمایا دراصل بات یہ کہ یہی جگہ تھی یہی وقت تھا اسی طرح اللہ کے محبوب وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مسکرائی تھی پھر صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرائے صحابہ ہم نے ارزقی آپ بیان فرما دیں آپ کیوں مسکرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دراصل اس لئے مسکرائیا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کرتا ہے پرور نماز کے لئے خلوص نیت کے ساتھ اچھی انداز میں وضو کرتا ہے پرور دیگار اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے تو نماز کے لئے وضو کرنے سے پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں وہ صاف اجلا ہو جاتے ہیں بالکل صاف ہو جاتے ہیں اللہ کا محبوب بندہ بن جاتے ہیں جب نماز کے آخری لمحات ہوتے ہیں آخری دعا کیا ہوتی ہے رب نغفلی والی والی دییا وضو کیا گناہ سارے مٹ گئے اللہ کا محبوب بن گیا اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اب اسے نے نماز پڑھی اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو گیا اللہ کا محبوب بندہ ہو گیا اس وقت پروردگار فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میرے ہاں آکے جھک گیا میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیئے اب نماز ختم ہوئی اللہ کا محبوب بندہ اللہ کے قریب آخری الفاظ رب نغفل لی والی والی دیعہ اے میرے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما جب یہ لفظ کہتا ہے نماز کے اندر پروردگار ان کے والدین کو جنت میں عالی مقام عطا فرما دیتا ہے تو دعا کا سب سے بہترین طریقہ ماں باپ کے لئے پانچ وقت کی نماز ہے وقت کی قلت ہے تو بہرحال ہم نے کوشش کرنی ہے تیسری آگے بعد جہاد کے متعلقی پہلی فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز سب سے بہترین عمل اللہ کے نفذیق دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلو تیسری جہاد جہاد نہیں ہے ضروری کہ آپ جہاد کی کہ کس میں ہم نے ان دو چیزوں پہ عمل کرنا ہے پانچ وقت کی نماز نہیں چھوڑنی پڑھیں گے نا انشاءاللہ جوان طبقہ کب تک زندگی ہے یار کب تک جییں گے اس طرح کی زندگی بےہودہ زندگی بےہیائی والی زندگی ہمارے اندر کتنا ہے ہمارے اندر بےہیائی بے شرمی راسخ ہو گئی ہے نماز کا پتہ ہی نہیں ہے ہیا کا پتہ ہی نہیں ہے حسنی خلاق کا پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کی عزت و وقار کا پتہ ہی نہیں ہے بڑوں کی عدب کا پتہ ہی نہیں ہے چھوٹوں پر شفقت کا پتہ ہی نہیں ہے اولاد کی صحیح اسلام کے مزاج کے مطابق تربیت کا علم ہی نہیں ہے ہمیں کیا زندگی ہمیں یار اس طرح تو حیوانات بھی جیتے ہیں صبح اٹھنا روزی تلاش کرنا کھانا پینا سو جانا یہ تو جانور کی زندگی بھی ہے میں تو انسان ہو نا میں بھی اس طرح جیوں تو میں اشرف المخلوقات کیوں کہلہ رہا ہوں پھر میں اشرف المخلوقات اس لیے ہوں مجھے اللہ نے اکل دیا شعور دیا پہچان دی عزت و وقار دی پیار محبت دیا رشتے داری دی اور کئی رشتوں کے اندر میں پرویا ہوا ہوں میں نے ان رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے یہ چہرہ میرے باپ کا ہے یہ چہرہ میری ماں کا ہے یہ چہرہ میری بیوی کا ہے یہ میری اولاد ہے یہ میرے قریبی ہمسائے ہیں یہ میرا امام خطیب ہے یہ میرے پیر و مرشد ہیں یہ میرے استاد ہیں ہر ایک رشتے کے ساتھ کیسا لہجہ ہو کیسا انداز ہو کیسا اٹھ سنا بیٹھنا ہو کیسی تمیز ہو کیسا انداز ہو پورے اصول اسلام نے بیان کر دیئے اگر ہم نے وہ اصول اپنا لیے خدا کی عزت کی قسم دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ختم پڑے